موسیقی تباہی غازہ میں ہو رہی ہے غازہ میں اسرائیل کے بم پھڑ رہے ہیں اتری غازہ کا کوئی محلہ کوئی گلی باقی نہیں بچی جو اسرائیل کے دھماکے سے گونجی نہ ہو غازہ نے اتنی لاشیں پہلے بھی دیکھی ہیں لیکن اس بار تباہی کا منظر اور زیادہ خطرنات نظر آ رہا ہے پورے غازہ میں اس وقت بارود کی بو آ رہی ہے یہاں کی آبو ہوا میں بارود گھل چکا ہے اسرائیل کا دعوی ہے کہ اس کی ائر فورس غازہ پر روز 300 سے زیادہ سٹرائک کر رہی ہے لیکن غازہ سے دھور دنیا میں دو جگہ اس ید کو کنٹرول کرنے کے لیے دو واش ٹاور تیار ہو چکے ہیں ایک ہے بھومت دساگر جہاں امریکہ نے سمدری بیڑے تیار کر دیئے ہیں اور دوسرا ہے فارس کے کھاڑی جہاں چین نے اپنی چھ جنگی جہاز تینات کر دیئے ہیں ایک طرف امریکہ اسرائیل کو بچانے پہنچ گیا ہے تو دوسری طرف چین کی تیناتی بتاتی ہے کہ اس نے ایران کو سرکشک رکھنے کے لیے اپنی مسل پاور دکھانی شروع کر دی ہے چین کی نو سینہ ابھی تک دکھن چین ساگر میں اپنی طاقت دکھاتی آئی ہے لیکن اس بار فارس کے کھاڑی میں چین کے چھ جنگی جہازوں کا پہنچنا بتاتا ہے کہ غازہ اور فلسطین کا یوت اب دنیا کی سب سے بڑی ٹکر میں بدل سکتا ہے آپ بلکل ٹھیک سمجھیں یہ اب امریکہ بنام چین کا ید بھی ہو سکتا ہے امریکہ کھل کر ایزرائل کے ساتھ آ چکا ہے اب چین نے ایران کے قریب اپنے چھ جنگی جہاز پہنچا دیے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ چین اب ایران کے ساتھ ہے ویسے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ روس کے ویدیش منتری سرگیئی لاؤ رو نے ایسے اہم وقت پر ایران کا دورہ کیا ہے اس لیے پوتن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ روس اس وقت پوری طرح ایران کے ساتھ ہے غازہ میں ازرائل کی بمباری کو دیکھتے ہوئے ایران بار بار واننگ دے رہا ہے اس وقت غازہ میں جتنی بھی امارتیں ازرائل کی بمباری میں ڈہتی جا رہی ہیں وہاں ملبے سے بچے اور پوڑوں کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں ایسی ہر تصویر کو دیکھ کر فلسطین کا سمرتن کرنے والے دیشوں کا گصہ اوبال کھا رہا ہے غازہ میں اس امارت میں ریفیوزی رہتے تھے جب ازرائل کا بم یہاں گیرا تو لوگ لاشیں گنتے گنتے تھک گئے اب یہاں چاروں طرف ملبہ ہی ملبہ ہے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس ملبے میں کتنی لاشیں دبی ہوئی ہیں سات اکٹوبر کو شروع ہوئے اس یدھ میں اب مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچ چکی ہے ان میں بچوں کی تعداد قریب دو ہزار کے قریب آگئی ہے جبکہ غازہ میں ہوئی بمباری میں چودہ ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں گازہ سے آرہی تصویروں نے پوری دنیا کو جھگجھوڑ کر رکھ دیا ہے اس وقت گازہ میں دنیا کی سب سے بڑی تباہی مچے ہوئی ہے اور جیسے جیسے مرنے والوں کا آکڑا بڑھتا جا رہا ہے پوری دنیا دو کھیموں میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے گازہ میں تباہی کھولے گا اس بیچ ریپورٹ ہے کہ جرمنی کے سپیشل فورس کی ایک بڑی ٹکڑی سائپرس پہنچ چکی ہے جرمنی کی یہ سپیشل فورس اب سائپرس میں امریکہ, اٹلی, نیدرلینڈز اور بریٹن کے سپیشل فورس کے ساتھ تینات رہیں گی یورپ کی طرف سے ایسی تیناتی ایک طرح سے نیٹو کو بھی اس ید میں کھیچ رہی ہے جرمنی کے سپیشل فورس سی ایس جی نائن میں دنیا کی ٹاپ کلاس کی کمانڈو ٹیم مانی جاتی ہے کہا جا رہا ہے کہ جرمنی نے ان کو اس لیے تینات کیا ہے کیونکہ بڑے ید کے حالات میں پشی میشیا میں موجود جرمنی کے ناغذکوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور تب یہ ٹیم ان کو بچانے کے لیے آپریشن میں لگائی جا سکتی ہے جرمنی کے سپیشل فورس سی ایس جی نائن بہت ہی آدھونی کھتھیاروں سے لیس ہوتی ہے اور یہ بندکوں کو رہا کرانے میں کافی ماہر مانی جاتی ہے دیکھا جائے تو ایک طرف ایزرائیل کا ساتھ دینے والا امریکہ اور یورپ ہے تو دوسری طرف فلسطین کے ساتھ ایران کے بعد روس اور چین بھی اب دوسرے گھٹ کے روپ میں اوبرتے نظر آ رہے ہیں چین کی نو سینہ وہاں پہنچ گئی ہے جہاں تینات رہ کر امریکہ ایران کو دھمکاتا ہے اب چین کی تیناتی کے بارے میں جان لیجے کیونکہ اس پر امریکہ کی نظر پڑ چکی ہے چین کے یہ چھے جنگی جہاز اس کے چوالی سوین نیول سکارٹ ٹاسک فورس کے حصہ ہیں اس میں سب سے بڑا نام ہے چین کا جنگی جہاز زبو جو ٹائپ 52 کلاس کا گائیڈڈ میسائل ڈیسٹروائر ہے ٹائپ 052 امریکہ کے آر لیک برگ کلاس کے ڈیسٹروائر سے چھوٹا ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ویدھن سکھ ہے ٹائپ 052 ڈیسٹروائر میں 64 وارٹگل لانچ ہونے والی میسائل لگی ہوتی ہے جو 200 کلومیٹر کے دائرے میں دشمن کو تباہ کر سکتی ہے کل ملا کر یہ چین کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے ایران کے پکش میں دے دی ہے چین کی یہ ٹاسک فورس امریکہ کا کچھ خاص نہیں بھگاڑ سکتی لیکن اس کا موجود ہونا ہی ایک بڑا سندیش ہے وہیں دوسری طرف بھومت دیس آگر میں امریکہ نے بڑے آپریشن کے لیے دو دو کیریئر تینات کیے ہیں یہ آپریشن ایسے علاقوں میں کیے جائیں گے جہاں سے اسرائیل کے دشمنوں کو دور رکھا جا سکے اس لئے امریکہ اپنا جیرال فورڈ کلاس کا کیریئر اور آئیزن ہاور کیریئر کو تینات کر چکا ہے امریکہ ایسے ہی آپریشن افغانستان اور ایراک میں بھی کر چکا ہے ایران کو بھی وہ لگاتار دھمکی دیتا رہا ہے اسرائیل کے لیے بھی یہ کیریئر بہت بڑا ید چھیڑ سکتے ہیں اسے پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں امریکہ کا فورڈ کلاس کیریئر اور آئیزن ہاور کیریئر یہ دنیا کے سب سے بڑے ایکرافٹ کیریئر ہیں اس میں فورڈ کلاس سب سے نیا کیریئر ہے اسے سی وی ان سیون اید بھی کہتے ہیں اور یہ کیریئر ایک لاکھ ٹن کا ڈسپلیسمنٹ پیدا کرتا ہے بھارت کا ایکرافٹ کیریئر آئین اس وکرانت اس سے آدھے سے بھی کم بزن کا کہا جائے گا یہ ایکرافٹ کیریئر نیوکلیئر پاور سے چلتا ہے یعنی اس کی رینج انلیمٹیڈ ہے اور یہ دنیا میں کہیں بھی آسانی سے پہنچ سکتا ہے یہ ایکرافٹ کیریئر چھپن کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے سمندر میں چل سکتا ہے اور یہ ایک کیریئر کی بہت اچھی رفتار کہی جائے گی امریکہ کی طرف سے تحنات ہوئے جیرارڈ فورڈ اور آئزن ہاور یہ دونوں کیریئر سٹرائک گھوٹ کسی بھی نو سینہ کو اکیلے ہرا سکتے ہیں امریکہ نہیں چاہتا کہ روس کی نو سینہ اس علاقے میں آئے جیسا کی سیریا میں یدھ کے دوران ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں کیریئر فل ائر پاور کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں یہ دونوں کیریئر ایسے ہیں جن پر قریب تین تین ہزار نو سینک تحنات کیے جاتے ہیں یعنی یہ دشمنوں کے لیے بھی بہت بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے دونوں ائرکرافٹ کریئر پر نبے ویمان اور ہیلیکاپٹر تینہت کیے جا سکتے ہیں ان میں پچھتر تو صرف لڑاکو ویمان ہے اب اس ائرکرافٹ کریئر پر سپر ہورنٹ ویمان تینہت ہے اس پر سے F-35 سٹیلتھ فائٹر بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو پوری طرح سے تینہت کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے لیے امریکا نے اپنا F-35 فائٹر جیٹ بھی تینہت کر دیا ہے اب سوال ہے کہ F-35 کا کیا استعمال ہوگا تو جواب ہے اتری اسرائیل اور لیمان کے بارڈر پر اس وقت یہ تشروح ہو چکا ہے ہز بولا نے ازریل کے کئی پوسٹ کو انٹی ٹینک مسائل سے اورانے کا دابا کیا ہے اور اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے وہیں ازریل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حزباللہ کے چودہ لڑاکوں کو مار دیا ہے جبکہ حزباللہ کا کہنا ہے کہ اس کے چوبیس لڑاکیں اب تک مارے گئے ہیں حزباللہ اس وقت ازریل کو ٹکر دینے والا سب سے بڑا ملیشیا بن چکا ہے جس کو ایران کی بھی پوری مدد ملتی ہے دنیا میں بہت سارے خطرناک فائٹر جیٹ ہیں اور آپ کے سامنے ہے دنیا کا سب سے خطرناک فائٹر جیٹ ایف تھاڈی فائل اس ایک لاکو بمان کی قیمت ایک ہزار کروڑ روپے کے قریب ہے یہ ایک سٹیلت فائٹر جیٹ ہے جو ریڈار کی پکڑ میں آسانی سے نہیں آتا اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے دیکھیں سٹیلت فائٹر جیٹ ہے کوئی بھی ریڈار اس کو ٹراک نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی باڈی پر ایک خاص طریقے کی کوٹنگ ہوتی ہے جو ریڈار کی ترنگوں کو سوک لیتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو کوئی بھی ریڈار آسانی سے ٹراک نہیں کر پاتا اس فائٹر جیٹ کا ریڈار اویونکس اور سبھی سینسر دنیا میں سب سے آدھونک بتایا جاتے ہیں یعنی کہ سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے اور اس میں پائلٹ کا جو ہیلمٹ ہے وہ بھی بہت خاص ہے جس کی قیمت تین کروڑ روپے کے آس پاس کی بتائی جاتی ہے یہ بہت ہی آدھونک ہیلمٹ ہے جس کا استعمال اس کو چلانے کے لیے یہاں پر کیا جاتا ہے تو دیکھیں کتنے آدھونک جو تقنیق ہے اس کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے سٹیلت فائٹر جیٹ ہے کوئی بھی ریڈار اس کو آسانی سے ٹراک نہیں کیا جاتا اور اس کا جو ہیلمٹ ہے جو پائلٹ پہنتا ہے وہ بھی بہت خاص اور مہنگا ہے F-35 میں مسائل کو اس کی بوڈی کے اندر چھپایا جا سکتا ہے اسے انٹرنل بھی کہتے ہیں ٹاکہ دشمن کو ریڈار سیگنیچر نہیں ملے امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی ائر پاور پوری طرح سے بینا کسی چیلنج کے آپریٹ کرے پھر چاہے سامنے کوئی بھی ریڈار کیوں نہ ہو F-35 یہی طاقت امریکہ کو دیتا ہے دشمن کے جہاز اگر آسمان میں بھی آگئے تو F-35 کو پہلے ہی ان کے آنے کے خبر مل جائے ان کے ونگز میں دس ریڈیو انٹینہ لگے ہیں تاکہ دشمن کے ریڈار کی واننگ مل سکے اس ویمان کا کمپیوٹر سسٹم ایسا ہے جس پر دشمن الیکٹرونک اٹیک نہیں کر سکتا ہے یعنی اسے ہیکٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے ادھرتم رفتار قریب دو ہزار کلومیٹر ہے اور یہ پچاس ہزار فیٹ کی اونچائی تک اور سکتا ہے امریکہ نے اسرائیل کے آس پاس ہیوروپ اور باقی اڈوں پر فائٹر جیٹ کی تیناتی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اسرائیل پر کوئی حملہ نہ کر سکے اسرائیل کی وائیو سے نہ پہلے سہیں ایکٹیو ہے اور اس کوشش کے بعد اسرائیل کو امریکہ سے ایک نئی طاقت ملے گی اور اس یودھ میں اسرائیل پورجور طاقت کے ساتھ لڑے گا غازہ پر چڑھائی کے لیے اسرائیل کی فورس نے اسے چاروں درب سے گھیرا ہوا ہے غازہ کے باہر اسرائیل کی ٹینگ گولے بارود کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کمانڈ سینٹر سے جیسا اورڈر آئے گا یہ اس کے حساب سے آگے بڑھیں گے لیکن غازہ کے علاوہ بڑا دباؤ لیبنان بورڈر پر نظر آ رہا ہے سمجھ لیجئے کہ اس وقت غازہ کے علاوہ اسرائیل اور لیبنان کے بورڈر پر جو آگ لگی ہوئی ہے یہ آگ کب ید کو دس گناہ بھڑکا سکتی ہے اس کے بارے میں دنیا میں صرف چار لوگ جانتے ہیں پہلے اسرائیل کے پردھان منتری بینامین نیتنیا ہو دوسرے ہیں ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی تیسرے ہیں امریکہ کے راشتبتی جو وائیڈر اور چوتھے ہیں یورپ سے لے کر امریکہ تک سب کو ہلا دینے والے روس کے راشتبتی ولادی میر پتر اور اب شی جنپنگ وہ پانچویں شخص ہیں جو اس ید کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایک طرح سے شی جنپنگ نے اپنی نیوی کو اتار کر بڑا دعوہ پیش کر دیا ہے چین کی نوسینہ کو دکشن چین ساغر کے علاوہ اتنی آکرامک بھونکہ میں دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھا گیا ہے ان کا پورا کنیکشن اسرائیل اور ایران کی دشمنی اور ہزبولہ کو لے کر امریکہ کی تیاری سے دکشن لیبنان اور اتری لیبنان کے بیچ جو بورڈر ہے وہاں تناو بہت زیادہ ہے یہاں افرہ تفری کے بیچ خاموشی ہے جو توفان سے پہلے دیکھی جاتی ہے اس لیے یہاں کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بہت جلدی یدھ کا اپی سینٹر غازہ سے نکل کر لیبنان تک پہنچ سکتا ہے یہاں تینات سنیوکت راشو کی سینائیں بھی الٹ موڈ پر ہیں لگاتار پیٹرولنگ کر رہی ہیں ازرائیل کی سینہ نے اپنا گولہ بارود تیار رکھا ہوا ہے توکوں سے جو گولے فائر کیے جائیں گے وہ پہلے سے ہی ریڈی موڈ پر رکھے گئے ہیں ازرائیل کی ریزار فورس بھی آسپاس کے علاقوں میں تینات کی جا رہی ہے یہ ہم بھی گاڑیاں ہیں جو لگاتار یہاں تک فوج کو پہنچانے میں لگی ہوئی ہیں 2006 کے بعد اس بورڈر پر اس سے زیادہ تناؤں نہیں دیکھا گیا ہے اور اب حزبولہ کی واننگ کے بعد سب کی نظر ایران پر بھی ہے اور اس کے ایک دوست سیریا پر بھی ہے ازرائیل نے گولان کی پہاڑیوں پر بھی ٹینگ پہنچا دیا ہیں یہ جگہ سیریا کا حصہ تھی لیکن 1900 سرسچ میں یدھ کے بعد ازرائیل نے سیریا کے اس حصے کو اپنے میں ملا لیا اور تب ہی سے یہ علاقہ ازرائیل کے کنٹرول میں ہے دیکھا جائے تو اس وقت پورے پششی میشیا میں یدھ کی چنگاری پہنچ چکی ہے ازرائیل سے لے کر غازہ اور غازہ سے نکلی گے آگ اب لبنن پہنچ چکی ہے شنگاری سیریا اور ایران میں بھی نظر آ رہی ہے